اسلام علیکم میری نمی رحم اسلام اسلام ورحم جم لاکھنے ورحم رحم رحم اسلام ورحم باتی اسلام علیکم جی سب کیسے ہی ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہونگے آج ہم بنانے لگے ہیں منٹ بونلیس چکن یہ آپ نے فرسٹ ٹیم سنا ہوگا منٹ بونلیس چکن تو بہت مزے کا بنتا ہے جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے اور مجھے یاد کریں گے اور حافظہ کو بھی یاد کریں گے چلیں ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ ہے جی چکن ہاف کے جی ہم نے لیا ہے چکن بونلیس اس کی ہم نے کیوب میں یہ کٹنگ کر دی ہے یہ بونلیس چکن دیا ہے اور یہ ہے گارلک یعنی لسن اور اس کے یہ والے چمچ ہے یہ ہم نے دو چمچ لے لیے ٹھیک ہے چھوپ کر کے اور یہ ہے جی گرین چلی یعنی سبز مرچ اور یہ بھی ایک چمچ ہے یہ والا اس کو میں نے لیا تقریباً یہ پانچ سے چھ سبز مرچ ہے اور یہ ہے جی گارلک اوہ سوری جنجر یہ ادرا کو میں نے اس کٹنگ میں کٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تقریباً ایک چمچ بنتا ہے اور یہ ہے اونین پیاس اور اس کو ہم نے اس کٹنگ میں کٹا ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے یہ پسند ہے کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے اس کو اور یہ ہے جی یہ میں نے پیاس لیا ہے تین عدد درمیانے سائز کے اوکے اور یہ ہے ٹماتر یہ میں نے چار لیا ہے درمیانے سائز کے ٹماتر اور اس کو بھی کٹنگ میں نے اس کٹنگ میں کٹا ہے اوکے اب میں یہ بتاؤں گے آپ کو کہ یہ چیز جو ہے یہ ہے چلی ٹھیک ہے اور یہ اس کو میں نے یہ ایک چمچ لیا ہے بڑا کٹی ہوئی لال مرچ اس کو کہتے ہیں یہ خلدی ہے یہ لیمن جوس ہے یہ نمک ہے لیمن جوس بھی یہ تین یا چار چمچ لے لیں بھر کے اور یہ ایک چمچ لیا ہے میں نے نمک کا اور یہ چھوٹی ہاف چمچ لیا ہے کالی مرچ کی اور یہ ایک گٹی پوری کو دینے کی لیے ہے اور اب ہم تیار کرتے ہیں اس کو یہ کیسے تیار کرنا ہے اور یہ جو ہاف کیجی چکن ہے یہ ہمارے فور سے فائی پرسن لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے سر چاولوں کے ساتھ اور ساتھ کبھی نوڈلز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلے جی ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل بھی حضر ضرورت آپ نے ڈالنا جو زیادہ لائک کرتے وہ زیادہ کرتے ہیں میں کم لائک کرتی ہوں تو میں کم ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ بس اتنا آئل بہت ہے ہمارے لیے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ٹھیک ہے گارلک گارلک ڈالیں گے ہم گارلک کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن جی تو یہ دیکھیں یہ بالکل ڈراؤن ہو گیا اب اس میں میں چکن ڈالوں گے چکن کو میں سب تک پکاؤں گی جب تک کلر چینج ہوگی ٹھیک ہے نا اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا وہ اس لیے کر کے زیادہ کک ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنے برکل وہ ڈربڑ کی طرح چنگم کی طرح بن جاتا ہے چکن اس کو ہم جوسی چکن رکھیں گے تاکہ یہ کھانے میں بھی مزا آئے اوکے اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے حفظہ آپ کو پتہ ہے یہ جو آج کل یہ جو آپ کے دور کے یہ کھانے آپ کے دور کے ہیں ہمارے دور میں یہ کھانے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے ہمارے دور میں تو سادے سے کھانے آلو گوشت ساغ اور مڈڑ گوشت بریانی چاول یہ کھانے سادے سادے ہوتے تھے یہ آج کل کے آپ لوگوں کے شوقین کھانے ہیں ٹھیک ہے تا اس دور میں آگیا ہے پاسٹا ہاں پاسٹا نودل یہ ہمارے کھانے نہیں تھے بلکل بلکل اور جو ہمارے بڑے بزرگ تھے ہم کو یہ بہت برے لگتے تھے پاسٹا وگرہ لیکن آج کل کی جو یوت ہیں آج کل کی بچے ہیں وہ سارے برگر بچے ہیں برگر شوق سے کھاتے ہیں پیزا شوق سے کھاتے ہیں برگر بچے برگر شوق سے کھاتے ہیں برگر شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا پیزا کھاتے ہیں شوق سے حالکہ ہماری زمانے میں یہ سب تشن نہیں تھا اور میں آج کل آپ کے زمانے کے حصے چل رہی ہوں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ یہ بس دو منٹی میں بہت جلدی کھانا پکنے والے ہیں حفظہ یہ دیکھیں یہ چکن کا پانی ہے اور اسی پانی میں یہ چکن وہ پکے گا اور جب تک یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے پھر ہم اس کے باقی کی چیزیں سب ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت سمین ہو گیا ہے اس نے بہت اچھا ہوا ہے اب اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے لیمون یوس ٹوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم نے یہ ڈال دیا لیمون یوس ٹوکے اب اس میں ہم ڈالیں گے آہا کٹیوی لال مرچ ٹوکے اس کے بعد ہم ڈالیں گے aos میں خلدی اور یہ ہے نمک ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے چمر جھلائیں گے ٹھیک ہے کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے نا کشبور اچھی آ رہی ہے کشبور اچھی آ رہی ہے آپ کو آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا اب اس کے اندر میں ڈالوں گے کالی میرچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رالی چیزیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے باقی کی سب چیزیں ٹھیک ہے نا رائز مجھے یاد آیا کہ ابھی جانہ نے کہا ہے کہ اس کو صرف رائز اور نودلز کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہیوں کہ اگر آپ مہگی بناو اور اس کے اندر ڈال کے کھاؤ تو بہت مزیقی لگے گی کچھ بھی بنا لے کسی بھی چیز کے ساتھ لے لیں آپ بند کے ساتھ لے لیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزیقی لگے گی ٹھیک ہے نا اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ بہت بہت مزیقی لگتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اب اس میں پیاز ڈال دی ہے جو کیوب کی صورت میں تھے ٹھیک ہے یہ میں اس میں کیوب کی صورت میں پیاز کاٹے تھے جو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹیماتر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ڈالیں گے وہ اس لیے کہ جب یہ پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈالیں گے ٹھیک ہے نا خوبصورت کلر آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیاز ڈیس پہ نرم ہو گئے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ادرک ادرک اس کی میں نے یہ والے کٹنگ کی ہے اور آپ نے بھی اسی طرح کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے گرین چلی دیکھیں سب سے آخر میں میں ڈالوں گی ٹماتر ٹھیک ہے اور نہیں پہلے ہمیں ٹھہر جائیں پہلے میں ٹماتر ڈالوں گی پھر سب سے آخر میں ڈالیں گے دھن او دینہ جس کھانے کا نام ہے اوکے میں لگے یہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ پیزن ہے چلی اب میں ڈال رہی ہوں ٹماتر اچھا ٹماتر کو زیادہ ہم نے کوک نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اسی شیپ میں رکھنا ہے زیادہ کوک جو ہو جائے گا وہ پھر پتہ نہیں چلے گا کیا یہ دیکھو کلر فل کلر فل کون سا کلر آیا ہے اس میں کلر کون سے کلر آیا ہے ریڈ ہے اورنج ہے ہلکہ 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 ہلو ہے گھرین ہے بلکل چلے جی اب ہم اس میں لاسٹ جو ٹچ دینے لگے ہیں وہ ہم دینے لگے ہیں منٹ کا یہ پدینہ اچھا اس کے فائدے پتہ کتنے ہیں اس کے فائدے پتہ کتنے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں یہ بہترین حازمہ بھی ہے ٹھیک ہے کھانے کو جلدی حضم کرتا ہے اور اس کے اور بھی بہت مزید وہ یہ دیکھ گرین یلو اینڈ ریڈ کتنا خوبصورت کمینیشن ہے نا اگر ہم نے کہتا ہے نا ریمبو ریمبو چیلنج کریں گے میں نے زیادہ تا یوٹیوبرز کا دیکھا ہے وہاں نا 24 آرز چیلنج بہت زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے ریمبو کا نہیں یہ ریمبو کا کلر نہیں ہے یہ ہمارے خوبصورت کلر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت کلر دیا ہمیں گرین کلر ریڈ کلر یلو کلر جی تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا کلر فل اور ذائقہ بھی بہت مزے کا ٹھیک ہے اب ہم اس کو دش میں سرف کریں گے ٹھیک ہے نا چیلنج بند کر دیا یہ دیکھیں یہ رائس ہے اس کو میں نے بال میں ڈال کے ڈا دیا اور اس کے اندر میں نے رائس کو پکا دیا تھوڑا سی شملہ مرچ اور تھوڑا سا کلر فوڈ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے نا اب میں اس کے ساتھ ہی یہ سرف کروں گی ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں اتنا مزے کا جب ہم باہر جاتے ہیں اور ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم ایسے بنا کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سینا کچپ ڈال دیں گے گارلک ساوس چلی گارلک ساوس چلی گارلک ساوس ٹھیک ہے مزے کا لگ رہے نا جی تو آج کی دش مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی جب آپ بنائیں گے آپ کو اور بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم اور بھی آنے والے دنوں میں مزے مزے کی دشیں آپ کو بتائیں گے اور یہ آسان دشی ہے اس میں کوئی اس میں اتنا وہ نہیں ہے کہ جی بازار میں یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا یہ تمام چیزیں گھروں میں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایساک شیئے کے vPro ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے م Government ہم لوگوں نے تو ایسے نصائے ویڈیوز موٹی کا لیا دیا مجھے ایسے چیزیں کھانے اور ایک سوڑہ دیا اور نہیں ہے ہم مجھے پتا ہے اس نے کس کے ساتھ کھانا اور کیوں سے کھانا ہے ٹھیک ہے جی اکی ہے I hope you guys enjoy this video, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرمز اور فیملی ساتھ ضرور یہ کیجئے گا اور یہ والی ریسپیز ہمیں ضرور آئے گی طرح یہ مجھے اور میرے بابا کی بہت زیادہ فیورٹ ہے اور آپ نے میری چانل کرنا ہے سبسکرائب میری اس ویڈیو کو اور باقی ساری ویڈیو کو بھی کرنا ہے لائک ہمیں ایک گلہ ہے کہ آپ میسیج نہیں ہمیں کرتے ہیں کممٹس نہیں کرتے ہیں آپ ہمیں کممٹس کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور آپ کو آپ بنائیں بنا کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ دیشتی ہے بائی بائی اللہ حافظ